اچھا درستہ ایک چیز مجھے اور پوچھنے کو بڑا دل کرتا ہے دیکھیں ہمارے اندر پتہ نہیں قبضہ گری کی ذہنیت کہاں سے آئی ہے یہ دیکھیں آپ استمبول گئے ہوں گے آیا صوفیہ ہمارے پہولی پرافٹ پیدا ان سے پہلے کا وہ بنا تھا اور وہ آرثوڈیکس جو کرسچین ہے ان کے لیے وہ قبلے کی حسیت رکھتا ہے اتنا مقدر سے ان کے لیے ان لوگوں نے اس پہ قبضہ کیا مسجد میں ڈھالا اتا ترکے کے اچھا انسان آیا تھا اس نے اس کو وہ بنا دیا میوزیم اب یہ اردگان نے پلٹ کے پھر اس کو مسجد بنا دیا حالانکہ بلو ماسک اس کے سامنے اتنی بڑی ہے کہ اس میں اندر نمازی نہیں ملتے اور وہ خالی ہوتی میں نے نماز پڑھی آدھی صاحب بھی مسلمان نہیں تھے وہاں پہلی صاحب میں بھی جاتا رہتا ہوں بلکل صحیح ہے یہ جو سلطان احمد یہ قبضہ گری کی تہنیت ہے اسی تہنیت کا مزارہ جودیا میں ہوا اور دیکھیں میں نے اس پر آرٹیکل اس دمانے میں لکھا کہ اس کی خدائی کیجئے اگر تب موٹیاں نکلتی ہیں تو اس کا مطلب ہے مسلمان باز آجیں یہ مندر کے اوپر بنا ہے اور مزید کی بات ہے باد میلا باد ہائی کورٹ نے یہی فیصلہ دیا اور موٹیاں واقعی نکلی اور مسلمانوں کے سامنے نکلی اچھا اسی طرح میں آپ کو بیتون مقدس کا بتاؤں حیکل سلیمانی ہے ہسٹوریکلی پانچ ہزار سال اس کی تاریخ ہے کہ وہ یہ جود کا وہ عبادتگاہ ہے ان کا وہ مرکز ہے ان کا وہ منبع ہے ان کا وہ قبلہ اور کعبہ ہے ہمارا قبلہ تو خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں ہے کیوں چھیڑتے ہیں کیوں ان کے قبلے کو خراب کرنا چاہتے ہیں عزت کرتے ہیں تو عزت کریں اچھی بات ہے لیکن ان سے چھیننے کا میعکے سے ہمارے آقا نے وہاں نماز پڑی تھی خواب میں یہ تو دیکھیں یہ قبضہ ثابت اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے یہ زیادتی ہے اب یہ میں کیا کہوں قبضہ قبضہ کرانا یہ بہلا سوچ تو ہماری عام ہے تو وہ ایسے ہی ہے یہ شروع سے یہ بیڈوین کلچر کا حصہ ہے تو وہ آئی تک سوچ مارے ساتھ ہے درستہ بھائی آپ نے مجھے ڈانٹا ہے کہ میں لارن صاحب عربیہ کو ہیرو کیوں کہہ رہا ہوں میں اتنا ظالمانہ دیکھا اٹومن امپائر کو میں نے خوب پڑھا ہے اتنی ظالم صفاق قسم کی امپائر تھی میں اس مانے میں ہوتا تو میں جی نہ سکتا اس امپائر میں بات نہیں کر سکتے تھے وہوں پہ لگا کے مار ڈالتے تھے اس امپائر ظالمانہ امپائر کا ختم ہونا کیا بلیسنگ نہیں دنیا کے لیے انہی کی وجہ سے یہ بچارے عربوں کی سنی گئی اور ان کی شنوائی ہوئی اور ان کو اپنی اپنی اکومتیں مل گئی ہیں تو لارن صاحب عربیہ کا رول تو میں اس لیے حاصل شاندہ دیکھتا ہوں آپ نے مجھے بتائیں میں کلیر ہو جاؤں بات یہ کہ لارن صاحب عربیہ نے جس مقصد کے لیے کیا تھا وہ اس لیے کہ آٹومن امپائر جو ہے وہ جنگ کے دوران ان کے خلاف تھی اگر وہ ان کے ساتھ مل جاتی تو وہ کبھی نہ کرتا لہذا یہ کوئی احسان نہیں ہے لارن صاحب عربیہ کا یہ اب دیکھیں نا مصدق کو انہوں نے اچھی بلی الیکٹر گورنمنٹ کو اوور تھرو کیا تھا کیونکہ وہ نیشنلائز کر رہا تھا لہذا یہ کوئی لارن صاحب عربیہ کا کوئی احسان نہیں ہے عربوں کے اوپر انہیں زور تھی کہ عرب ریولڈ کریں یہ جو آٹومن امپائر تھی اس نے سانسنڈ ہو کی ہوئی تھی جرمنی نے زیادتی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ زیادتی کی تھی جنگ ہوئی تھی جس میں جو امپائرز ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو گئی تھی آٹومن امپائر ہنگیرین امپائر اور جرمن امپائر ایک طرف تھی اور فرنس اور بریٹش امپائر دوسری طرف تھی اور سپینش ایسے ہی ہے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں آپ جائزہ لیں آٹومن امپائر کی مجموعی کارکردگی کیا اس قابل نہیں تھی کہ اس کا جو تحلیل ہو جاتی اس کا خاتمہ ہوتا نہیں وہ تو خاتمہ ہو رہا تھا اٹھارویں صدی کے آخر سے بغاوتیں ہو رہی تھی اور وہ یورپ کے سارے علاقے تقریباً ازاد ہو گئے ہوئے تھے تو وہ جو تھی نا رومینیا اور یہ بلگیریا اور یہ سارے ازاد ہو چکے تھے تو صرف بیڈلیسٹ میں ابھی آٹومن امپائر فرس ورلڈ وار کے دوران ابھی تک قائم تھی وہ فرس ورلڈ وار کے ختم ہونے کے بعد وہ ختم ہو گئی اور بعد میں صرف ٹرکی رہ گیا تو ٹھیک ہے امپائر ختم ہو گئی اپنا اس کی ایک ہسٹری تھی اور that's over ٹھیک ہے امپائر امپائر ہی ہوتی ہے یار کوئی کسی طرح بھی run کرے ہاں موسیقی موسیقی